کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سیم بلڈ گروپ ہونے کے باوجود بھی بلڈ ریاکشن کر گیا ہو پہلا ریاکشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بلڈ گروپ بھی صحیح نہ کیا ہو یعنی کہ اے پاسٹیف کو آپ بی پاسٹیف لگا رہے ہیں تو بھی بلڈ ریاکشن ہو سکتے ہیں جی آمر بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو آپ بلڈ ڈونیٹ کرواتے ہیں یا تیلی سیمیا پیشنٹ کو لگواتے ہیں ان اس کی کوئی فیس بغیرہ بھی ہوتی ہے یا آپ بلکل فری اس کام کو کر رہے ہیں جو راہ فیس بلی اللہ بلڈ مہیا گرواتے ہیں اور اس کی کوئی بھی چارجز نہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شیروس آجر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیر جگی نیوز ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زلالیہ کے ینگ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بلڈ ڈونیشن کمپین کا آغاز کیا سیمیا کے پیشنٹ کے لیے بلڈ ارینج کرتے ہیں آئی این سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس نے کام کا آغاز کیسے کیا آمر بھائی آپ نے اس کام کا آغاز کیسے کیا میں بیچلر کا سٹوڈنٹ تھا دو ہزر پندرہ کے اندر تب جو ہے نا میں بھی مطلب ہیزیٹیشن کا شکار ہوتا تھا جیسے کہ ہماری یونگ یوت ہے بلڈ ڈونیشن کرنے کے حوالے سے تو تب دو ہزر پندرہ کے اندر میں نے جو ہے نا فرس ٹائم بلڈ ڈونیشن کیا تو تب جو ہے نا تیلسیمیا پیشنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی جو ہے مجھے آگائی ہوئی تو میں نے تیلسیمیا کو اوپر فوکس کرنے کی کوشش کی کیونکہ مجھے اس حوالے سے تھوڑا تیلسیمیا کے حوالے سے پتا چلا کہ ان بچوں کو جو ہے تب ہی میں نے یہ کوشش کی کہ ہم ان بچوں کو جو ہے نا بلڈ مہیا کروائیں اور اس سوسیٹی کو جو ہے نا رن کرنے کی کوشش کریں سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ٹیم میں ٹوٹل کتنے لوگ ہیں اور آپ کیسے کام کرتے ہیں میری ٹیم کے اندر ٹوٹلی جو ہے نا سٹوڈنٹس ہیں مختلف کالیجز سے تو جو فرس ٹائم مجھے سپورٹ کیا تھا ہمارے کالیج کے وائس پرنسپل صاحب تھے ڈکٹر سجاد حسین شاہ صاحب تو انہوں نے اس سوسیٹی کو رن کرنے کے لیے مجھے جو ہے نا کافی حد تک سپورٹ بھی کیا باقی جو ایکٹیو ممران سے اس ٹیم کے ان میں کیسر بھائی ہمارے ایک مدسر بھائی تھے اور رحمان خان زیادہ رمضان تھن ہے زہیر بھائی ہیں اور عمر فوق کلاسرا ہیں آپ جو ہے اس کا سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں اس کمپین کا آغاز کیسے کیا آپ ہم نے سوشل میڈیا سے تو نہیں کیا بٹ کالے لیول پہ ہم جانا کلاس ورک کرتے تھے یا مطلب اس سوالے سے اگر کوئی ریسیپٹر آ جاتا تھا تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں مطلب کلاس کے اندر ہم نے مطلب لارڈ ارینج کرنے کی کوشش کیا کرتے ہوتے تھے تو ابھی تک کوئی ایسا مطلب ہم نے سٹیپ نہیں لیا ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے بھائی کیا ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اگر آپ کی وہ چیزیں پوری ہوئے آپ اس کام کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں آپ کو یہ بتائیں میں جو سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس محال کو پروائیڈ کیا جائے اگر ہماری سوسائٹی کے اندر یہ انوائرمنٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور تھالیسیمیا کو ہم اچھے طریقے سے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو فرسٹ افال جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارے مویاشرے کے اندر یہ مصبت کنسیپٹ لائے جائے کہ بلاڈ ٹونیٹ کرنا چاہیے مطلب تھالیسیمیا پیشنٹ کو یا ادھر جو پیشنٹ ہیں تو فرسٹ افال جو ہے سوسائٹی کے اوپر پر کرنا چاہ رہا ہوں تو ویسے صدقہ جاریہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی زندگی بچاتے ہیں تو آپ پوری انسانیت کی زندگی بچا رہے ہیں جی آمر بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو آپ بلاڈ ٹونیٹ کرواتے ہیں یا تھالیسیمیا پیشنٹ کو لگواتے ہیں انس کی کوئی فیس بغیرہ بھی ہوتی ہے یا آپ بالکل فری اس کام کو کر رہے ہیں نہیں ہمارے پاس کوئی بھی ریسیپٹر آتا ہے یا مطلب کوئی ڈونر ہمارے پاس ڈونیٹ کرتا ہے تو ہم ریسیپٹر کو جو ہے نا راہے فیس بلی اللہ بلاڈ مہیا کرواتے ہیں اور اس کے کوئی بھی چارجز نہیں جی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسینیا بلاڈ بینک کے آنر جو کہ اس ٹیم کا حصہ ہیں سٹوڈنٹ کمپین ٹیم جو ہے اس کا حصہ ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم السلام ساکر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سیم بلڈ گروپ ہونے کے باوجود بھی بلڈ ریاکشن کر گیا ہو اس کی وجوہات ریاکشن کی کئی ہو سکتی ہیں پہلا ریاکشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بلڈ گروپ ہی صحیح نہ کیا ہو یعنی کہ اے پاسٹیف کو آپ بی پاسٹیف لگا رہے ہیں تو بھی بلڈ ریاکشن ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ جو ریاکشن ہو رہے ہوتا ہے اس کے علاوہ ریاکشن ہوتے ہیں یعنی کہ بلڈ لگ گیا ہے تو اس کو سوائلنگ ہو گی ہے پیشنٹ کو یا اس کی شیورنگ شروع ہو گیا ہے تو یہ ریاکشن اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کا بلڈ گروپ تو سیم کر رہے ہوتے ہیں لیکن انٹی بوڈیز چیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں آئی جی ام آئی جی انٹی بوڈیز نہیں چیک کرتے ہم صرف سلائن میتھڈ پہ کرتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے مکمل کرس میچ کریں جس میں ہم انٹی بوڈیز ریاکشن چیک کرتے ہیں پروٹین ریاکشن چیک کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو جو بلڈ ٹرانسفیوز ہو رہے وہ سیم کرتے ہیں تو یہ کرس میچ کرنا اس کا مطلب ہے بہت مشکل کام ہے جی بالکل یہ کرس میچ اور سب سے امپورٹنٹ بھی ہے صرف روٹین پہ نہیں جائیں کہ آپ نے صرف گروپ چیک کر لیا اور اس کو ٹرانسفیوز کر دیا یہ کرس میچ مستلی بھی ہے اور مین چیز ہے آپ کی ٹرانسفیوز تو تہلی سیمیا کی روک تھام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے عوام کو کیا پیغام دینے چاہیں گے تہلی سیمیا کی روک تھام کے لیے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچلی تہلی سیمیا ہے کہ چیز ہمیں پہلے یہ سمجھنے چاہیے یہ ایکچلی ہے جنیٹک بیماری ہے کہ جو کہ پیرنٹ سے ہی ٹرانسفروں کے بچے تک آتی ہے اگر اس میں ہم شروع ہی شادی سے پہلے پیرنٹس کا ایک ٹیسٹ کرا رہے ہیں اگر وہ مائنر ہے تو پھر ہم سیکنڈلی اس کے پارٹنر کا ٹیسٹ کریں اگر وہ نارمل ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے پھر وہ اپنے کہیں بھی شادی ہو سکتی ہے تو یہ کالیج بیسیز پہ یونیورسٹری بیسیز پہ ہمیں اس کے اویڈنس کیمپین کرنی چاہیے جیسے ایس ویڈیو کر رہی ہے تو سیمینار میں بھی ہمیں یہ بتانا چاہیے اچھا آپ اس میں جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں یہ والی؟ جی بلکل ہم اس ویڈیو کے ساتھ یہ کمپین کر رہے ہیں اور یونیورسٹری میں اب ہم یہ اویڈنس دے رہے ہیں کہ حد تک ایک بندہ ٹیسٹ کرا لے چاہے لڑکی ہے یا لڑکا کوئی ایک اپنا ٹیسٹ کروا کے رکھ لے اگر وہ نارمل ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے پھر کہیں بھی شادی کر لے لیکن اگر وہ کیس اس کا ہے مائنر ہے تو پھر وہ سیکنڈلی شادی سے پہلے ایک دفع اپنے پارٹنر کا ضرور ٹیسٹ کروا پیر جگی نیوز کے پلیٹ فارم سے عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں جتنی بھی یونگ یوت ہے ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کے ایریا میں اگر کوئی تھالے سیمیا کا بچہ ہے تو وہ اس کی جو ٹوٹلی ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں انفارم کریں پرسنلی بچے کا نیم اس کا فادر نیم اس کا جو اڈریس ہے وہ کمپلیٹلی ہم تک جانا پہنچائیں تو ایس ویڈیو ہمیشہ تیلے سیمیا پیشنٹ کے اوپر فوکس بھی کرے گی اور ان کے کیس کو سال کرنے کی بھی کوشش کرے گی یہ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ویڈیو لیاک ٹیم کے ممبرز ان سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کے لئے جن کی گزار رہے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کی بھرپور سپورٹ کریں اور ان کا ساتھ دیں اگر آپ کے آج پاس کوئی بھی تھیلے سیمیا پیشنٹ ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں ان کا نمبر سکرین پر ہے اپنے ہوسٹ رانا شروع ساجد کو کیمرہ ٹیم کے ہمارا اجازت دیجئے اللہ حافظ